پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی کہ مجرموں آج کے دن ایمان والوں سے اور نیک لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے وہ وعدہ یاد کروایا جس کی بنا پر انسان کے بھٹکنے کا یا راہ راست پر آنے کا کوئی معاملہ تھا اب بات بلکل ایک نئے انداز اور اسلوب کے ساتھ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں گویا کہ قیامت کا دن واقع ہو چکا ہے اور ہر مجرم اپنے جرم کا انکار کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کا انجام دکھا رہے ہیں کہ تو جتنا مرضی بہت لے جتنا مرضی انکار کر لے جتنا مرضی اللہ رب العالمین سے جھوٹ بول لے آج کے دن تیری نہیں سنی جائے گی جیسا کہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ مشرقین اللہ رب العالمین سے کہیں گے واللہ ربنا اللہ جو ہمارا رب ہے اس کی قسم ما کننا مشرقین ہم نے کبھی زندگی میں شرک کیا ہی نہیں یعنی جو زندگی میں اپنی دنیا کے اندر جھوٹ بولتے رہے غلط کاریاں کرتے رہے تخریب کاریاں کرتے رہے اللہ رب العالمین کی بغاوت کرتے رہے کبھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی یہ اتنے بدبخت کے قیامت والے دن جب کئی لوگوں کو جہنم کے اندر جاتا ہوا دیکھیں گے تو اس دن بھی اللہ رب العالمین سے جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کریں گے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمانہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود دھوکے کے اندر ہیں اب یہ لوگ اللہ رب العالمین کو تو یوں کہیں گے کہ اللہ ہم نے غلط کام نہیں کیا نہ ہم نے شرک کیا نہ ہم نے کوئی غلط کاری کی تو اللہ رب العالمین اس کا جواب ان کو دیتے ہوئے فرمائیں گے اليوم نختم على افواہی ہیں ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے بیٹھے ہس پڑے تو صحابہ اکرام نے وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے اللہ رب العالمین کہیں گے کہ بتا تو نے زندگی میں یہ گناہ کیا تو نے یہ حرکت کی تو وہ انکار کرے گا مکر جائے گا اور یہ کہے گا کہ اے اللہ کیا یہ صحیح بات ہے کیا یہ حق بات ہے کیا یہ اچھی بات ہے کہ میرے بارے میں کوئی بھی تجھے کچھ بھی بتائے بغیر کسی گواہی کے اور تو اسے قبول فرما لے اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے اے اللہ پھر میرے خلاف کوئی گواہی دینے والا بھی موجود نہیں تو پھر اے اللہ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے فنا گناہ کیا فنا گناہ کیا اے اللہ جس نے بکایا وہ جھوٹا ہے میں نے ایسا نہیں کیا میں مشرق نہیں تھا میں نے زندگی میں گناہ نہیں کیے اللہ رب العالمین فرمائیں گے اگر یہ بات ہے تو پھر تو خود ہی اپنے خلاف گواہ ہو جائے گا وہ کس طرح سے اللہ اس کے موں کے اوپر مہر لگا دے پھر اس کے جسم کے آزاب بول کر گواہی دیں گے اے اللہ اس نے یہ حرکت نہیں کی تھی اس نے یہ گناہ بھی کیا تھا اس نے یہ گناہ بھی کیا تھا وہ بول بول کر اس کے جرائم گنوا دیں گے اللہ رب العالمین جب اس کے موں سے مہر اٹائیں گے تو یہ بجائی ہے کہ شرمندہ ہو یہ اپنے جسم کے آزاب کو ڈانٹنا شروع کر دے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تمہارا برا ہو جائے میں تمہیں بچانے کے لیے اللہ سے جھوٹ بول رہا تھا اور تم نے ہی مجھے پھسوا دیا بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کان آنکھیں ہاتھ پاؤں پورا جسم یہ دراصل ہمارا کیمرہ ہے یہ ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہا ہے قیامت والے دن اللہ رب العالمین انہی چیزوں سے سارا کچھ اگلوا لیں گے بلکہ آج تو سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی جرم کیا ہے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ یہ کافی سنا ہے میں نے کہ کافی مہنگے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اس چور کے یا ڈاکو کے یا قاتل کے جسم کے وہ ٹیسٹ کروا لیے جائیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں کی اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا اللہ رب العالمین نے جسم ہی ایسا بنایا ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پڑا تھا کسی ڈاکٹر کی بات کہ اس نے کہا تھا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے کوئی بھی بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی نبض کی رفتار عام رفتار سے یا بہت تیز ہو جاتی ہے یا بہت ہلکی ہو جاتی ہے تو یہ کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھا بھی دی ہیں دنیا میں وہ جو رب العملاق ہے رب ذوالجلال ہے رب العالمین ہے جو انسان کے ایک ایک عمل سے واقف ہے جس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کسی چیز کی دیر نہیں ہے وہ اللہ کیا انسان کے جسم کو بلوا نہیں سکتا ہم اگر اس بات کا انکار کر بھی دیں دنیا انکار کر بھی دے تو یہ انکار ہو نہیں جانا یہ نہیں ہونا کہ اللہ نعوذ باللہ کرنا سکے اللہ نے پھر بھی کر ہی لینا ہے اب قرآن کے دوسرے کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اسی موضوع کو ذکر بھی کیا ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيْهِمْ ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ اور ان کے پیر گواہی دیں گے ہاتھوں کا کلام کرنا اور پیروں کا گواہی دینا ہماری سمجھ سے بالا تر بات لیکن اللہ نے فرما دیا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ ایسا ہوگا لیکن اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ ہی رکھے اب قرآن کے ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی جو بڑی مشہور آیت ہے نا الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ اس سے پچھلی آیت ہے يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ عَلْسِنَتُهُمْ وَعَيْدِيْهِمْ وَعَرْجُلُهُمْ بِمَا قَالُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ اِذِيهِ وَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ موہ کے اوپر مہر لگائی جائے گی اور ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے اور سورہ نور میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بندے کی زبان بھی بول کر گواہی دیں گے اور اس کے ہاتھ بھی بولیں گے اور اس کے پاؤں بھی بولیں گے تین چیزیں ہوئیں جنہوں نے بول کر گواہی دینی چوتھی چیز سورہ حامیم سجدہ چوبیس میں پارے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ان کو اکٹھا کر لیا دائے گا جب اللہ رب العالمین ان سب کو اکٹھا کر لیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی چمڑی یہ ان کے خلاف بول کر اللہ سے گواہی دے گے اللہ رب العالمین جب ان کی گواہی یہ دے لیں گے تو یہ بندے بول کر اپنے جسم کو کہیں گے کہ تم لوگوں نے گواہی کیوں دی تم کیوں بولیں چلو اللہ نے تمہیں کہا ہی تھا بولو پتا تو تمہیں بھی تھا میرے جہنم کے اندر جانے تو تم نہ بولتے تو آگے سے یہ جسم کے آزاں ان کو جواب دیں گے انتوکن اللہ ہمیں اللہ رب العالمین نے بولنے کا حکم دیا وہ رب چاہے تو جس چیز کو چاہے بلوالے قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ انسان کے جسم کے آزاں انسان سے بات کریں گے دنیا کے اندر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب انسان کے آزاں اس کے ساتھ بات چیت کریں گے جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان آتا ہے انسان کی ران یہ انسان سویا ہوا ہوگا تو جب جاگے گا تو انسان کی ران اٹھ کر اس کو بتائے گی کہ تیرے گھر والوں نے تیرے سوتے میں یہیے کام کی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور قرآن میں ان کی تائید کر رہا ہے تو بات یہاں پر جو مین سمجھنے کی ہے وہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں یہ تو تھی ان کے اندر کی گہرائیاں کہ ہم ان کو کیسے کیسے سمجھ سکتے ہیں پہلی بات جو ایک سوال آتا ہے کہ زبان کیسے گواہی دے گی اس پر تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے مہر لگا دے نہیں زبان کیسے گواہی دے گی زبان میرا بھئی گواہی اسی طرح دے گی جیسا ہم آن طور پر ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھا اللہ نے تمہارے موہ سے سچ نکلوا دیا بندے کی زبان کبھی بھیزا نہیں جاتی ہے وہ کوئی ایسی بات گوہ دیتا ہے جو وہ بولنا نہیں چاہتا تو زبان پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زبان پر سے بندے کا اختیار ختم کر دیں گے پھر زبان وہ پولے گی جو حقیقت ہوگی جو اللہ رب العالمین کے سامنے جو اس نے انکار کیا ہوگا زبان اس کا اقرار کر دے گی یہ ہے زبان پر مہر لگنا دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے اس کے آخر پر کہی کہ بیماکانو یک سیبون جو وہ کمایا کرتے تھے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر روحانی دنیا میں بھی کماتا ہے اور اپنی ماتی دنیا میں بھی کماتا ہے ماتی دنیا میں جو کمائی ہوتی ہے جو ہم کاروبار کرتے ہیں اور روحانی دنیا کی کمائی وہ ہے جو ہم عبادات کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں جو بھی بندہ کمار ہے دنیا کے اندر ہمیں ماتی دنیا کا ہمیں فائدہ مل جاتا ہے کاروبار کیا پیسے آگے پیسے آگے دے دیئے گھر کا خرچہ چل گیا یہ سارے معاملات ہو گئے جبکہ روحانی معاملات کا کیا ہوتا ہے روحانی دنیا میں نیکی کی تو نیکی سے دل کو سکون مل گیا عجر مل گیا دل مطمئن ہو گیا اور گھر کے اندر برکت آگئی اور اگر گناہ کے کام کیے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو گناہ ملا وبال ملا اللہ رب العالمین کی پکڑائی بے برکت ہی آگئی بے سکون ہی آگئی اور قیامت والے دن بندہ پکڑا جائے گا تو اللہ رب العالمین بندے کو اس کے اعمال کی جزا دیں گے کیونکہ پیچھے ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم ان پر ظلم نہیں ہونے دیں گے جس نے جو کیا ہوگا وہ اس کا بدلہ پا لے گا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے